ڈھار ماننین ایلے کا اہم فیصلے میں ساتھ ورشی معصوم نبالی کے ساتھ دشکرم کے آروپی کو آجیون کارواز کی سزا سنائے گئی یہ گھٹنا تب ہوئی جب بچی اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی تب ہی آروپی نے موقع دیکھ کر بچی کو زبردستی اٹھا کر اس کے ساتھ دشکرم کیا دشکرم کی گھٹنا گھٹیت ہونے سے سنسنی فیل گئی مابلہ وشے شنارلے میں چلا اور پشپن دن میں ہی آروپی کو عمرکیس کی سزا سنا دیکھ گئی اس میں سات سال کی بچی کے ساتھ دشکرم اس میں پولیس نے توریت روپ سے کاروائی کر کے پدیہ کتاران چھوڑ سرگی نام کے آروپی کو پکڑا تھا اور پندرہ دن کے اندر اس میں بیشنا پولی کر کے سٹیوپی مناو اور آنند واسکلے کے دورہ جوڑا ہے چلان نیالے میں پرسکت کر گئے اور شوشل کورٹ دھار میں عری شنکر یادو صاحب کی کورٹ اس میں سومائی ہوئی ہے اور پیتالیس دن سے بھی کم سامنے میں ان کے دورہ ٹرائل پورا کر کے اس میں آج سجا دی لئی ہے اور آروپی جو ہے اس کو آج ہی ون جب تک کہ اس کی سانس چلے گی تب تک کاراواز کی زیادہ سے گاندی ہے چارہ جار روپے کا جوہانہ بھی سکر کیا گیا مناور مکاس کھنڈا کے آجانہ گاؤ میں سات سال کی بیٹی کے ساتھ سات ورس کی جو بزرگ بیٹی نے دوسکرم کیا تھا جنہوں نے پاسوک دوسکرم کرتے ہوئے وہ برنگے ہاتھوں پکڑے بھی گئے تھے لیکن میں نے بیٹی کا تروپ سے انٹریس پہ لیا تھا چندوارہ جلہ کے پراسیہ تحصیل میں شے مندر میں جرکلہ شیاترہ کیسا شرمد بھاگوات کتھا کا ارارم ہوا ویاس پیٹ سلکھنپور کے مہراج مہرشیو تمسوامی مہراج ازری بھاگوات کتھا کا واجن کیا گیا دیواز شیپرا کے تر پر بھاگوات کتھا میں بھاگوات کتھا کا حصہ لیا یہ کتھا پچھلے چار سالوں میں یہاں پر کروائی جا رہی ہے کا تھا